تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میرا سلام اتا آباد جھیل کی تاریخ اتا آباد جھیل کی قیامت دو ہزار نو میں پاکستان میں واقعے زلزلے کی بنا پر ہوئی زلزلے نے ہونزہ وادی میں کئی سرنگوں کو برپا کیا اور ایک گاؤں بھی زلزلے کے نتیجے میں غرق ہو گیا اس کے نتیجے میں ہونزہ وادی میں یہ جھیل بنا جو اب اتا آباد جھیل کہلاتا ہے یہ جھیل نے نیلم جھیل کا حصہ بن کر ایک خود مختار جھیل بن گئی ہے اور اس کا پانی آس پاس کے علاقوں کو فراہم کرتا ہے اتا آباد جھیل کا نام زلزلے کے بعد بنے گاؤں اتا آباد کے نام پر رکھا گیا ہے یہ جھیل ایک خوبصورت منظر نامہ فراہم کرتی ہے اور سیاہوں کے لیے بھی مشہور ہے اس کا پانی نیلم جھیل کی پچھیدگی میں پھیلا ہوا ہے اور علاقے کے لوگ اس کی بہترین تصویریں حاصل کرنے کے لیے اس جھیل کی زیارت کرتے ہیں اتا آباد جھیل کا بننا زلزلے کی بنا پر ہوا تھا تو پاکستان اور چین کے درمیان مسافرت اور سامان کا ٹرانسپرٹ متاثر ہوا زلزلے نے شہرہ قراقرم کو منقطع کر دیا تھا اور اتا آباد جھیل نے اس علاقے میں راستوں کو ڈیڑھا کر دیا اتا آباد جھیل کا پانی نے موجودہ شہرہوں کو زیر آب کر دیا اور اس نے عبوری راستے کو بھی بند کر دیا تھاس سامان کی منتقلی کو متاثر کیا آتا آباد جھیل کی بنا پر حکومتیں نے نئے راستوں اور ٹرنل کی تخلیق پر کام شروع کیا ہے تاکہ مسافرت اور تجارت میں بہتری ہو سکے اور ایسا کر کے علاقے کو دوبارہ جوڑا گیا ہے مزید گلگت بلتستان کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ بگس میں اپنے رائے لازمی لکھے شکریہ